بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں اگر کسی نے آرکے پر جادو کیا ہو کالا جادو کیا ہو چڑے جناب یا ٹونا یا کوئی بندش کی ہو یا کسی تابعی ذات سے ظلم دھایا ہو تو اس جادو کو ختم کرنے کے لئے اور موت جیسے ازمائش میں اگر کسی مریض کا دیکھ انچا دیا ہو تو اس کا بھی جادو ختم کرنے کے لئے آپ کو یہ طریقہ ضرور اپنانا چاہیے یہ طریقہ ضرور کریں قرآن پاک کی آیاتِ انبارکہ جو سکرین پر چل رہی ہے ٹھیک ہے قرآن پاک کی جو آیاتِ انبارکہ سکرین پر چل رہی ہے فلم ما الکوکال موسا فلیتر اللہ تک آپ نے یہ آیاتِ انبارکہ آپ نے لکھ رہی ہے ٹھیک ہے لکھنے کہاں پر ہے غلاب اور زافران غلاب اور زافران کو آپس میں گھولا اور چینی کی پلیر پر لکھ کر اتار کر سات دن اپنی مریض کو پلائیں اور سات دن تک اپنی گھر پر اس کے چھٹے ماریں انشاءاللہ جتنا بھی سہر جادو جتنے بھی تاویزات ہیں یا کوئی ایسا ان سب کا اثر جو ہے ضائع ہو جائے گا سہر باکن ہو جائے گا مریض کو شفا مل جائے گے آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں خوشیوں میں بدل جائیں گے اکثر دفعہ بہت زالیم اور خاصد لوگ ہوتے ہیں جو گھروں کو بندش لگا دیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گے کہ لوگ ایسے سے ظلم ڈھاتے ہیں جو گھروں پر بندش لگا دیتے ہیں گھروں پر ظلم ڈھا کر ان کے گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں خاصد زالیم اور جاہل لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے تو یہ عمل ضرور کیجئے آپ آیاتی مبارکہ کو لکھ کر بس آپ نے مریض کو پلانا ہے اگر گھر پہ ہے تو گھر میں اس آیاتی مبارکہ کو چیلی کی پلیٹ پر لکھ کر اس کا پانی اتار کر پورے کھر بے سچھٹے اور کوشش نہیں بلکہ فل اس چیز کو ان زمین پر ایک کترہ نہ گرے دیواروں کے اوپر آپ نے چھٹکاؤ کرنا ہے ایک کترہ بھی زمین کے اوپر نہیں گرنے دینا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنا بھی سہر ہے جتنا بھی جادو ہے فوراں ختم ہو جائے گا بہتنا ہے وہ ملحے کر کے دیکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر میری کوئی بات نہیں پسند آتی تو اس کے لئے میں تحید دل سے معافی معاتی ہوں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائک پریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ باس آنے دیکھ سکیں موسیقی